اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹا پا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پرائیم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کشمیر فائلز کو لے کر جی ہاں ویسے تو میں تقریباً پانچھے مرتبہ اس پر بول چکا ہوں اور لگتار بول رہا ہوں لیکن آج اسپیشل میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کشمیر فائلز پر اروند کے جریوال نے بی جے پی کے دھجیاں اڑا دی ایک چل میں بی جے پی زلیل ہو رہی ہے رسوہ ہو رہی ہے اور اب سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کشمیر فائلز کا ڈائریکٹر اصل میں کون ہے ڈائریکٹر اصل میں اگنی بوتری نہیں ہے نہ فائننسر اصل میں کون ہے وہ بھی سب کو سمجھ میں آگا ہے کہ فائننس کس نے کیا ڈائریکٹر کون ہے اشارہ پر کس کے اشارے پر یہ کام ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے اور کیوں یہ گھٹیا اور نیچ حرکت کی گئی ہے ملک میں تباہی کا راستہ کیوں کھولا گیا ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا ساری پول کھل گئی ہے اب کسی مفتی آرون یا کسی بھی کسی بھی مسلمان کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں کشمیر فائلز کو لے کر خاص بات یہ ہے کہ خود اب کشمیری پنڈت بھی اس کے خلاف میدان میں اتر گئے ہیں اور اندھ بھکتوں کے علاوہ جتنے پڑے لکھے سچے اچھے ہندوستانی ہیں بھارتی ہیں ہندو بھائی ہیں وہ خود اب کشمیر فائلز کو سمجھ گئے ہیں کیا گیم ہے آئیے کیسی دھجیاں ادھڑی ہے ارونت جی کیجریوال نے گزش تکل دلی اسمبلی میں تھوڑی سی اس پر گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ کیجریوال جی نے سب سے پہلے تو ایک بڑا جملہ کہا میں نے کھر پوری وہ اسمبلی کی پوری بحث دیکھی اس کا میں خلاص آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور گودی میڈیا تو ظاہر بات ہے اتنی اچھی چیز دکھائیں گی نہیں کیونکہ گودی میڈیا کو بھی تو پروموشن کے لیے لگایا گیا تھا آپ دیکھئے کیسے گلے ملے جا رہا تھا انوپم کھیر سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتنا درد بیان کیا انوپم کھیر نے جبکہ انوپم کھیر نے کسی فلم میں پاکستانی کا بھی کردار ادا کیا ہے اور کسی فلم میں ملک سے غدار کا بھی کردار ادا کیا ہے تو فلموں کے سین سے ہی اگر اوریجنیلٹی سامنے آ جائے تو پھر انوپم کھیر کے دونوں رول ہے کبھی وہ ملک سے غداری کا رول بھی ادا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوں گا کئی فلمیں ایسی اور کبھی وہ پاکستانی بھی بن جاتے ہیں اور کشمیری فلم میں کشمیر فائلز میں جو بھی بن گئے ہو پندیت بن گئے ہو یہ جو بھی بن گئے ہو لیکن خیر فلموں سے حقیقتیں سامنے آ جاتی ہے ایسا نہیں ہے جی ہاں اگر ایسے ہی ہوتا ہے تو ہمارے اب کچھ اچھے نیتاؤں نے یہ بھی کہا ہے ہمارے لوگوں نے کہا ہے کہ کام کرو نا اسکولیں بن کر دو کتابیں پھار کر بھیگ دو اور پھر جب ہسٹری فلمیں بتائیں گی تو پھر ڈائریکٹر بھی اشارے پر کس کے کام کر رہا ہے سب کھل کر کول آ گئی ہے کہ آج پولٹکس کا راجنیتی کا دباؤ فلموں پر بھی اتنا پڑ گیا ہے کہ راجنیتہ اور حکومت جو چاری ہے وہ گھٹیا حرکتیں ڈائریکٹروں سے بھی کروا رہی ہے لیکن میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ سارے ڈائریکٹر کچھ ڈائریکٹر ایسے ہیں جن کا شمار بقاعدہ ان لوگوں میں جو کٹ پتلیوں کی طرح پیسوں پر ناشتے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہماری اس نیچ اور گھٹیا حرکت سے ملک میں کتنی نفرتیں پھیلے گی اور ان کی فلم کشمیر کے کشمیر فائلز کے اثرات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کئی جگہوں پر بقاعدہ نفرتوں کا ماحول بن گیا ہے اور حملے اور دنگے اور فساد کا ماحول بن گیا ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو فلمیں نفرتیں پہلے جو فلمیں ایکتہ پھیلاتی تھی امن پھیلاتی تھی شانتی پھیلاتی تھی ہندو مسلمانوں میں محبت کو بڑھاتی تھی تو پہلے حکومت ایسی فلموں کا ٹیکس فری کر دی تھی اور اب ابھی نیا انڈیا آ گیا ڈیجیٹل انڈیا ڈیجیٹل انڈیا کا کمال کیا ہے کہ اب جو فلمیں دنگے کروائے گی فساد کروائے گی نفرتیں بڑھائے گی ان کو ٹیکس فری کیا جائے گا یہ ڈیجیٹل انڈیا ہے نیو انڈیا ہے یہ وکاس والا انڈیا ہے تو خیر آئیے میں تھوڑا سا اب آپ کو بتا دوں کہ کجنیبال نے سب سے پہلے تو اسمبلی میں یہ بھی کہا کہ کشمیری پنڈیتوں کے نام پر کچھ لوگوں نے کروڑوں کمالیے اور ایک جملہ انہوں نے اور کہا کہ بی جے پی کے نتاؤ شرم کرو تم پوسٹر لگاتے پھر رہے ہو کشمیری فائلز کے پوسٹر لگاتے پھر رہے ہو ارے تمہاری اولاد تم سے پوچھیں گی کہ تم نے کیا کیا تو تم بولیں گے کہ ہم لوگ پوسٹر لگا رہے تھے اور کجنیبال جی نے بڑا ایک جوتا بھی مارتے ہو کہا کہ کمانے والے پیسہ کمارے ہیں کروڑوں روپے کمارے ہیں اور بی جے پی والوں کو اگنیہ ہتری نے پوسٹر لگانے اور موڈی جی کو پرموشن پر رکھ لیا ہے کیا آپ پرموشن کرتے رہے ہیں کبھی اتنے برے دن نہیں آئے تھے بلکہ اروند جی کے جریبال نے تو ایک خطرناک جملہ اور کہا موڈی جی پر کہ مجھے افسوس ہے افسوس ہے مجھے کہ آٹھ سال حکومت کرنے کے بعد بھی وزیر اعظم دریندر موڈی کو اگنیہ ہتری کے قدموں میں پناہ لینے پڑ رہی ہے کہ اوہ میرے بھائی اگنیہ ہتری ایسی یہ اور ایک دو فلم بنا جس سے دوہزار چوبیس میں فائدہ ہو جائے تو افسوس ہے کہ موڈی جی کو اور بی جی پی کو اگنی ہتری جیسے ہو کہ قدموں میں گرنا پڑ رہا ہے کہ بنا آئی سی گھٹیا فلمیں جس سے نفرتیں اور دنگیں پھیلے تاکہ دوہزار چوبیس میں فائدہ ہو اور اروند جی کے جریبال نے کہا ہے بہت عجیب بی جی پی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب وہ شراب پر شور نہیں مچاتے پہلے شراب پر شور مچارے تھے نا اب وہ شراب پر شور نہیں مچاتے کیونکہ کشمیر فائلز آگئی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری پندیتوں کے نام پر کچھ لوگوں نے کروڑوں کما لیے اور کہجریبال جی نے ایک جملہ اور کہا کہ فلم بنتی اور ببلی میں ایک سین تھا میں تو خیر فلمیں نہیں دیکھتا ہوں اب بنتی ببلی کوئی فلم ہے تو کہجریبال جی نے کہا کہ اس میں ایک سین تھا کہ لوگ ایک گھر کے سامنے کہہ رہے ہیں ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو لیکن ان بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ مانگ کیا ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ٹیکس فری کرو اور کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹھیکے بن کرو تو انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ ایسی فلم جس سے نفرتے اور دنگے پھیل رہے ہیں بی جے پی اس کا ٹیکس فری کرانے کیلئے محنت کر رہی ہے جی ہاں جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن فلموں میں ایک تا محبت امن شانتی کا پیغام دیا جائے وہ فلمیں گورنمنٹ خوشیوں کا ٹیکس فری کرتی تھی کیونکہ گورنمنٹ چاہتی تھی پہلی گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اکتہ پہلے امن پہلے شانتی پہلے ملک کا سچا وکاس ہو محبتیں پہلے ہندو مسلمیں پیار ہو لڑائی جھگڑے دنگے فساد لفڑے دھمال طوفان نہ ہو خون خرابے نہ ہو تو پہلے ایسی فلمیں ٹیکس فری ہوتی تھی اور اب نیو انڈیا موڈی جی کا انڈیا بی جے پی کا انڈیا جہاں اور رام جائے شری رام کا نعرہ لگانے والا انڈیا اب ان فلموں کو ٹیکس فری کرانے کی بات کر رہا ہے جن فلموں سے دنگے فساد پھیل رہے ہیں افسوس ہے گھٹیا اور نیچ حرکت ہے دیکھو میں ایک سچا بھارتی ہوں اور میں ان لوگوں کا سپوت ہوں کہ جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا تھا اس لئے میں ہمیشہ ہمیشہ نفرتوں کے خلاب بولتا رہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے نیچ اور گھٹیا حرکت مت کرو ملک تباہ ہو چکا ہے ملک برباد ہو چکا ہے اور میں اند وقتوں اور گوبر وقتوں سے میں ان اند وقت جاہلوں سے کہوں گا کہ دیکھو تم کو لگ رہا ہے تم کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا چل رہا ہے لیکن جب راحت اندوری کا شیر ہر بار میں بار بار میں کہتا ہوں کہ راحت اندوری نے کہا کہ آگ لگے گی نا تو پھر تم بھی نہیں بچو گے رہاحت اندوری نے شیر کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور میں ہندو مسلمانوں سے بھی کہوں گا اور بلکہ میں نے تو رشیہ اور یوکرین پر بھی کہا کہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں لڑائی جھگڑے پراملمس کا اور سمسیاؤں کا حل نہیں تو پلیز پلیز اگر آپ سچے بھارتی اور سچے ہندوستانی ہو تو آپ اس فلم کو بین کر رہے کے لیے آپ آواز اٹھاؤ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس فلم میں سچ دکھایا گیا ہے تو مجھے خوشی ہے کہ اب ہم مسلمانوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی خود اچھے ہندوستانی پنڈیتوں نے بتا دیا کشمیری پنڈیت بھی بول رہے ہیں اور ہندوستانی بھارت کے ہندو بھی بول رہے ہیں کہ اس فلم میں پوری طریقے سے جھوٹ سے کام لیا گیا ہے اگر بتانا ہی تھا تو پھر پوری سچائی بتانا تھا کیونکہ ایٹی نائن کشمیری پنڈیت مرے ہیں لیکن ایک ہزار سے اوپر سکھ اور مسلمان بھی مرے ہیں تو یہ فلم جو ہے اگر پوری جھوٹی کہا جائے تو غلط نہیں ہوں گا اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے ظالموں کو بتانے کا کہ انہوں نے یہ ظلم کیا تو پھر سچے بھارتیوں اگر آپ چاہتے ہو تو پھر آپ گجرات فائل بھی بناو آصفہ پر بھی ایک فائل بناو ایک معصوم آٹھ سال کی بچی کو مندر میں قید کر کے اس کا کس طریقے سے آٹھ سال کی بچی کا ریکھ کیا گیا اس پر بھی ایک فائل بناو ایسے ہی ہماری وہ بہن دلیت بہن جس کا اتر پردیش میں ہاترس میں کانڈ ہوا اس پر بھی فائل بناو جائبیم جو فلم ہیں ایسی فلموں کو جن میں دلیت بھائیوں پر ایسٹی پر ظلم بتایا گیا ہے ان کو بھی سامنے لاؤ گجرات دو ہزار دو میں جو کچھ ہوا وہ بھی فائل بنا کر سامنے لاؤ تاکہ ہمارے اس پیارے ملک میں جتنے ظالم اور قاتل ہیں سب کا چہرہ سامنے آئیں جی ہاں اگر اتنا شوق ہے تو سب ظالموں کو سامنے لاؤ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں گھٹیا حرکت کر رہے ہو ارے ایسی فلمیں بناو ایسی چیزیں لاؤ ایسا ڈرامیں بناو جس سے اس پیارے ملک میں امن اور شانتی پھیلے اور محبت اور ایک تا کو بڑاوہ ملے دوستو پوری پرائم نیوز آپ نے دیکھ لیا لیکن اب اہم جملہ جو آخیر میں سوشل میڈیا پر جو کجریوال جی کی ایک طرف بڑی زبردست تعریف ہو رہی ہے اور میں نے بھی تعریف کیا ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کم کشمیر فائلز پر کجریوال جی نے اسمبلی میں موڈی امیشا اور بھاچ پائیوں کو بو بھی آ رہی ہے جی ہاں وہ ایک ایسا کیا کریں بولنا بھی ضروری ہے کہ کجریوال جی ڈائریکٹ آپ اس کو اس فلم پر بین لگانے کی بات کر دیں ٹیکس فری کی یہ مانگ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایسی نفرتی فلم جو جھوٹ پر جھوٹ کا پلندہ ہے اور پروپیگنڈا ہے اور نفرتیں پھیلائے گی تو ایسی فلم کو ڈائریکٹ بند کر دیا جائے اور جہاں کم از کم آپ کی حکومت ہے وہاں پر آپ اس کو چلنے ہی نہ دیں اور اس کے بند آپ اعلان کریں لیکن آپ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو یوٹیوب پر ڈال دیجئے تو آپ کجریوال جی آپ خود بھی سوچئے لوگ آپ سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ تو آپ بڑے سنیرے انداز میں نفرتیں اور بڑھ جائیں گی جب یوٹیوب پر آئے گی تو ہر عام آدمی تک کہ جب یہ نفرتی فلم چلی جائے گی تو پھر کتنے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا اور پھر نفرتیں اور کتنی بڑے گی دنگے اور فساد اور کتنے ہوں گے اور کس طریقے سے ملک اٹھوڑ جائے گا تو کجریوال جی آپ نے بہت اچھی آواز اٹھائی کم از کم دوسری پارٹیا خاموش ہے آپ نے بولا تو صحیح میں آپ کی تعریف کرتا ہوں لیکن یہ جو آپ کے الفاظ ہے کہ آپ اس کو فری کرنا چاہتے ہیں ٹیکس فری تو آپ فری کر دونا پوری یوٹیوب پر اپلوڈ کر دونا تو کیا آپ دبے لفظوں میں اس فلم کا اور زیادہ پرچاروں پرسار تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ حکومت سے یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بلکل فری کر دیجئے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیجئے تو مدی جی آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ملے گا بھاچپک کو زیادہ فائدہ ملے گا تو خیر آپ کی نیت جو بھی رہی ہے لیکن آپ اسے ڈائریکٹ بین کرنے کی بات کرتے تو بڑا مزہ آ جاتا اور لوگوں کو آپ کی نیت پر شک بھی نہ ہوتا آٹھ سال کیندر سرکار چلانے کے بعد اگر کسی دیش کے پردھان منتری کو ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں شرن لینی پڑے تو اس کا مطلب اس پردھان منتری نے آٹھ سال میں کوئی کام نہیں کیا سے آٹھ سال میں کوئی کام نہیں کیا ہمام کی رہتہ Servat پھر سے کام نہیں- لینل یں Fernoubt بن